جی تو آج ہم آپ کو ایک انتہائی زبردست قسم کی خوبصورتی چکوال کی دکھانے لائے ہیں یہ پہلے تو بہت کسرت سی ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ کافی کم ہو گئی ہیں تو اس کو موٹھی کہتے ہیں پنجابی میں اور جو ویسس کا نام ہے زیادہ کامن وہ بھیر بوٹی کے نام سے یہ جانی جاتی ہے تو یہ بھی کافی ناپید ہو چکی ہے لیکن ایک جگہ پہ ہمیں یہ ایک خوبصورت سے علاقے میں ہمیں ان کی خاصی تعداد جو ہے وہ نظر آئی اس چیز کو آپ سے بھی ضرور شیئر کیا جائے تو یہ ایک دریا کا ایک علاقہ تھا ایک خوبصورت علاقہ تو یہاں پہ ہمیں اچانک جو ہے ایک جگہ پہ یہ خاصی تعداد میں یہ جو ہے وہ نظر آئی ہیں یہ جگہ جگہ یہاں ہر رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بھیر بوٹی یہ چکوال کے ایک پہاڑی علاقے میں ہمیں کافی تعداد میں یہ اس جگہ پر نظر آئی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں یہ ایک پہاڑی اور دریئی علاقہ تھا یہاں پر یہ جو ہے جگہ جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں تو یہ ویسے تو یہ خاصی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناپید ہو چکی ہیں لیکن چکوال میں کئی جگہ پہ یہ کثیر تعداد میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں تو آپ نے دیکھیں بھیر بوٹی کافی تعداد میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی آپ نے یہاں دیکھیں بھیر بوٹی اور یہ ایک انتہائی خوبصورت اور مخملی سا کیڑا ہے جو کہ زمانے قدیم میں بلکہ اب بھی بعض جگہ جو سمیاسی حضرات ہیں اور جو حکمہ حضرات ہیں وہ ان کو انتہائی نایاب درجے کے طریقہ علاج میں یعنی کچھ ناقابل علاج بیماریوں کے بیچ میں ان کو استعمال کرتے تھے اور آج بھی یہ جس طرح تولہ ماشا ہوتا ہے یہ تولہ ماشا کی صورت میں آج بھی یہ بزار میں بیکھتی ہیں کیونکہ اب یہ ناپید ہو چکی ہیں کافی تو آپ دیکھیں یہاں اس سیریے میں یہ کافی تعداد میں ہیں اور یہ ماشاءاللہ اللہ تعالی کی ایک شان اور قدرت کا ایک توفہ ہیں جن کی خوبصورتی تو اپنی جگہ ہے لیکن ان کا جو استعمال ہے وہ میں اب یہاں پر بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ورنہ کہ ان کی بھی جانت کے سختی نہ آ جائے چکوال میں پہلے بہت ہوتی تھی لیکن اب یہ بڑی مشکل ہی کسی جگہ نظر بھی آتی ہیں تو ہم ان کو ان کے گھر میں ہی چھوڑیں تاکہ یہیں اپنی نسل بڑھائیں اور ایک اور اللہ تعالی کا ایک اور ناجاب توفہ کہیں انسانوں کے ظلم و ستم کی ویعہ سے اپنی نسلیں ہی نہ پتم کر بیٹھیں آپ کا بہت شکریہ یہاں ہوں کہ آپ کا بہت چیم چیم ہیں لمن چیم